بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اصلی دولت مند وہ ہے جس کا دل اللہ کی یاد میں مصروف رہتا ہے جتنا آپ کے پاس ہے اس سے کم دکھاؤ اور جتنا آپ جانتے ہو اس سے کم بولو اچھی بات کڑوی ضرور ہوتی ہے لیکن بہتر ہوتی ہے زندگی کا علیمہ یہ بھی ہے کہ انسان کو کسی دوسرے سے نہیں بلکہ اپنے کے ہاتھوں سے ہی عذیت ملتی ہے زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہونے والا مختصر ترین سفر ہے وہ جو عورت کی خواہش کے روح کو کوئس سے بدلنا چاہتے ہیں بے وحکوف ہیں آپ اس بات کا فیصلہ کرنا چھوڑ کیوں نہیں دیتے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی خدا نے اپنے فیصلوں میں آپ کی رائے طلب ہی کب کی ہے اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے اس کا مطلب آپ کا خاندان اچھا ہے اگر آپ کی عادت اچھی ہے تو اس کا مطلب آپ کا دوست اچھا ہے لیکن اگر آپ کا کردار اچھا ہے تو اس کا مطلب آپ کا استاد یعنی آپ کا رہبر اچھا ہے زہر جب کارگر نہیں ہوتا لوگ تحمد سے مار دیتے ہیں غریب سے اکڑ کر ملنا اور امیر سے ملتے ہوئے مسکراہت سجا لینا یہ حسن اخلاق نہیں بلکہ بدترین منافقت ہے پیٹ میں گیا زہر ایک کی جان لیتا ہے مگر کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لیتا ہے اس لیے کان کے کچھے مت بنو ورنہ بہت پجتا ہوگے اخلاق اور چیز ہے تنقید اور چیز ہے اور تظلیل اور چیز ہے اخلاق کا حق ہر کسی کو ہے مگر تنقید کا حق ہر کسی کو نہیں ہے اور تظلیل کا حق تو کسی کو بھی نہیں ہے اس لیے بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ یہ اخلاق ہے تنقید ہے یا تظلیل شور اور شعور کے درمیان ایک این کا فرق ہے اور پتا ہے یہ این کیا ہے یہ این علم ہے مسکراہت صبر کی سب سے بڑی دلیل ہے زندگی کے دامن میں جس قدر بھی خوشیاں ہیں سب ہی ہاتھ آتی ہیں سب ہی مل بھی چاہتی ہیں وقت پر نہیں ملتی وقت پر نہیں آتی جب اللہ کسی سے نراز ہوتا ہے تو اس سے اپنے سے غافل کر کے کسی ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتا رشتے کی قدر کیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی احساس کرواتے کرواتے تھک جائے جو شخص کسی سے کہہ کر اپنے لئے کوئی چیز منگوائے اور پھر اس کی قیمت ادا نہ کرے وہ پڑا کمی نہ ہے تمہارا ظالم ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑا کرتے رہو بے مقصد باتیں دریافت مت کرو ورنہ با مقصد باتیں بھول جاؤگے اور جو شخص بیکار چیزیں خریدنے لگتا ہے اسے ایک دن ضرور اشیاء بیجنی پڑتی ہیں جب کوئی شخص خود اپنی تعریف کرے تو اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے زیادہ گفتگو کی عادت یا تو عورتوں میں ہوتی ہے یا کمزور مردوں میں زندگی میں ہر موقع سے فائدہ اٹھاؤ لیکن کسی کی بھروسے اور جذبات کا نہیں کمائی چھوٹی یا بڑی ہو سکتی ہے لیکن روٹی کا سائز ہر گھر میں ایک جیسا ہی ہوتا ہے زندگی سے بے قدروں کو نکالنا مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں بس ایک اصول بنا لیں جو لوگ آپ کی قدر نہیں کرتے آپ بھی ان کی قدر نہ کریں انہیں خاص سے عام کر دیں خوش رہنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات کو سمجھو وفادار عورت کی دو بڑی نشانیاں یہ ہیں نمبر ایک آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے مال کی حفاظت کرتی ہے نمبر دو غربت میں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی مو پر کالک ملنے والا پہلا ہاتھ ہی یاد رہتا ہے اس کے بعد کتنے ہاتھ آئیں اور کتنی کالک ملیں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کا پڑوسی مسلم ہندو عیسائی یا سکھ ہے تو اس کا حساب وہ خود دے گا لیکن اگر وہ بوکھا مر گیا تو اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا جسم فروش عورت کو تواف کہتے ہیں لیکن اس کے جسم سے کھیلنے والے مردوں کو کوئی نام نہیں دیتے ہم سٹیج ڈراموں میں ہسانے والوں کو میراسی کہتے ہیں لیکن ان کو دیکھ کر ہسنے والوں کو کوئی نام نہیں دیتے ہم گانا گانے والوں کو کنجھر کہتے ہیں لیکن ان ہی کے گانوں پر ناشنے والوں کو کچھ نہیں کہتے ہم رشوت لینے والوں کو رشوت خور کہتے تھکتے نہیں لیکن اسی کو خود رشوت دے کر اپنے آپ کو کوئی نام نہیں دیتے ہم کورا اٹھانے والوں کو تو فخر سے چوڑا کہتے ہیں لیکن سڑکوں پر گندگی پھیلانے والوں کو کچھ بھی نہیں کہتے کیا کبھی ہم اپنے لیے بھی یہی الفاظ استعمال کرنا پسند کریں گے یاد رکھیں انقلاب دوسروں پر انگلی اٹھانے سے نہیں آتا جس دن ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی اس دن اس ملک میں انقلاب آ جائے گا بد زبانی بد کلامی اور فہش گوئی نہ صرف آپ کا وقار تباہ کرتی ہے بلکہ ان لوگوں کی بھی توہین کرتی ہے جنہوں نے آپ کی تربیت کی ہو مایوسی ایک دلدل ہے آپ اس میں پہلا قدم رکھتے ہیں دوسرا قدم آپ کو رکھنا نہیں پڑتا کیونکہ دلدل کو ہمیشہ پہلے قدم کا ہی انتظار ہوتا ہے برے حالات سے نہ گھبراؤ کیونکہ یہ انسان کو تراشتے ہیں دوست وہی ہے جس کی عقل تمہارا سہارا ہو یاد رکھو برا دوست سامپ کی مثل ہے اس سے بچو